ایک بہت محصر طریقہ کسی بھی اڈکشن کو اوورکم کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو بار بار ریمائنڈ کرائے جائے اس چیز کے نیگٹیو ایفیکٹس کے بارے میں تو آج میں آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ریمائنڈر کیسے دے سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے روم کے اندر جہاں پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ لائکلی ہے کہ میں کسی پرنوگرافک مٹیرل کی طرف جا سکتا ہوں ان جگہوں کی اوپر ریمائنڈرز لگا دیں ریمائنڈرز کا مطلب یہ ہے سٹکی نوٹس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے یا اگر سٹکی نوٹس آپ کے پاس نہ بھی اویلی بلوں کسی بھی پیس آف پیپر کی اوپر کچھ چیز لکھنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا کیا ہے اور وہ آپ وہاں پہ چپکا سکتے ہیں مثال کی طور پر اگر آپ کے پاس ایک ڈیسٹاپ مشین ہے ڈیسٹاپ کی اوپر آپ اگر ایک سٹکی نوٹ لگا دیتے ہیں یا آپ کے پاس لائپ ٹاپ ہے اس کی اوپر آپ ایک چیز چپکا دیتے ہیں تو کیا لکھیں گے آپ آپ لکھیں گے وہاں پہ کہ خبردار اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب آپ سوچیں گے کسی مشین کی اوپر اگر یہ سٹکی نوٹ لگاؤ کیا آپ اس پہ پورنگرافک مٹیریل دیکھنے کی طرف جائیں گے اچھا چلیں اگر آپ کے پاس سٹکی نوٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اب آپ کہیں جی سمارٹ فون پہ کیسے سٹکی نوٹ لگاؤں گا وہ تو میں سٹکر بغیرہ لگاؤں گا تو پس پہ نمبر نظر نہیں آئیں گے تو چلیں اس کے ایک اور حل بتاتے ہیں سمارٹ فون کا ایک وال پیپر بھی ہوتا ہے اگر آپ کے وال پیپر پہ اللہ کا نام لکھا ہوئے اگر آپ کے وال پیپر کی اوپر کوئی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ is watching you کہ no matter where you are اللہ is always with you تو جب آپ وہ فون کھولیں گے کیا آپ کو گوارہ ہوگا کہ آپ اس فون پہ جس پہ اللہ کا نام لکھا ہوئے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوئے آپ اسی فون پہ وہ material view کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے تیچنگز کے بالکل خلاف ہے تو یہ کچھ ریبینڈرز ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ہی پاورفل طریقہ ہے اپنے آپ کو انجزب بچانے کا اپنے ڈیسٹوپ سکرین پہ بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اکثر میں نے offices میں دیکھا لکھا ہوتا ہے خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اچھا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو لوگ کتنے تمیز سے ہو جاتے ہیں اگدم سے اپنے بیہیور کو پردل دیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کیمرہ آپ کو دیکھیں نہ دیکھیں اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے تو صرف آپ کو یاد دھیانی کرانے کی ضرورت ہے تو اپنی موبائل فون کا والپیپر چینج کریں اپنے ڈیسٹوپ کا اپنے لیپ ٹاپ کا والپیپر چینج کریں یا پھر ایکچولی فیزیکلی ایک سٹکی نوٹ یا چارٹ پیپر پر لکھ کے یہاں لگا دیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے انشاءاللہ یہ کرنے سے آپ ان رونگ ایکشن سے ڈیٹر ہو جائیں گے ایک اور اگزامپل جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے جو کہ محمد علی باکسر نے شیئر کی ایک ہوسٹ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں اپنی جیب میں ہمیشہ ایک ماچس کی ڈبی لے کے پھرتا ہوں ہوسٹ نے پوچھا وہ کیوں اس نے کہا وہ اس لیے کیونکہ جب بھی میں کسی گناہ کی طرف جانا چاہتا ہوں تو میں اس ماچس کی تیلی کو جلا لیتا ہوں اور اس پہ ہاتھ رکھتا ہوں اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ یہ آگ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تو میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا میڈیر برن سیسٹرز میں بھی آپ سے یہی کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کبھی اس کی طرف پرنوگریفی ایڈکشن کی طرف جب آپ کا رجحان مائل ہو آپ کا دھیان اس طرف جائے تو ایک چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ آپ گھر میں یہ کر سکتے ہیں کہ ماچس کی تیلی پکڑ لیں یا کوئی مومبتی جلا لیں یا کسی چولے کی اوپر ہاتھ رکھ لیں آپ کو کیا لگتا ہے کتنی دیر آپ اس پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں ایک سیکنڈ دو سیکنڈ پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ کتنی دیر تک اس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے جس سے پہلے آپ کی چیخیں نکل جائیں آپ سوچیں اگر یہ دنیا کی آگ جو ہے ہم سے پرداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ جو اس سے ستر گناہ زیادہ گرم ہے وہ کیسے پرداشت کریں گے تو اگر اور کوئی بھی ریمائنڈر کام نہ کر رہا ہوں تو یہ ریمائنڈر بہت بڑا ریمائنڈر ہے آپ کو رانگ ایکشن سے دور کرنے کے لیے میڈیر بین سسٹرز ایک چیز جو ہم اسلام میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر عمل کا جو داروں مدار ہوتا ہے نا وہ تو ایک تو اس کی نیت پہ ہوتا ہے دوسرا ہر عمل کا جو داروں مدار ہے وہ اس کے خاتمے پہ ہوتا ہے ہر چیز کو اس کے انڈ کی بیسس پہ جج کیا جاتا ہے انسان سے شروع میں غلطیاں ہو جائیں ہو سکتی ہیں لیکن اس کا خاتمہ اچھائی پر ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کا انتقال یوں ہوتا ہے کہ وہ لبائک اللہمہ لبائک کہتے ہوئے مر گیا تو وہ اللہ کے سامنے بھی بلکل اسی طرح سے پیش کیا جائے گا لبائک اللہمہ لبائک کرتے ہوئے اور اگر کوئی انسان کسی گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو سوچئے وہ اسی طرح سے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ نہ کرے کہ انسان ایسا حالت میں مر جائے جہاں پہ وہ پورنگرافک اڈکشن کو فلفل کرتے ہوئے اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے اور قیامت کے دن اس کا یوں ہی اٹھائے جائے اور اللہ کے سامنے پیش کیا جائے ایک لڑکا تھا جس کا انتقال ہوا انگلینڈ کا واقع ہے اس کا انتقال ہوا اور وہ دائیڈ وائلسٹ ووچنگ پورنگرافک مٹیریل اب دیکھیں اس کا امپریشن جو تھا اپنے پیرنٹس کے ہاں اپنے فیملی کے ہاں اپنے فرنڈز کے ہاں بڑا اچھا تھا کہ بڑا اچھا لڑکا ہے بڑا تمیزدار ہے لیکن جب انہوں نے اس کا دروازہ نوک کیا اور دروازہ سے جواب نہیں آیا تو ان کو دروازہ کھولنا پڑا اور جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا مرا ہوا تھا اور کمپیوٹر کے اوپر ابھی تک پورنگرافک ویڈیوز چل رہی تھیں آپ سوچ سکتے ہیں انسان کس قسم کی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے ماں باپ نے کیا سوچا ہوگا اس کے بارے میں اس کی فیملی میمبرز نے کیا سوچا ہوگا اس کے دوست جن کا اتنا اچھا امپریشن تھا اس کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا اللہ کے فرشتوں نے کیا سوچا ہوگا تو یاد رکھیں موت کا پتہ نہیں ہوتا کبھی بھی ملک الموت جو ہے موت کا فرشتہ وہ بتا کر نہیں آتا وہ آپ کو اٹھانے سے پہلے پرمیشن نہیں لے گا آئے دن ہمیں ایسے واقعات نظر آتے ہیں جہاں پہ نوجوان لڑکوں کا یا لڑکیوں کا انتقال ہو جاتا ہے میری دعائیں آپ سب کے ساتھ یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور ہمیں صحت دے تندرسکی دے لیکن موت کا پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس زائکت الموت ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے کہ یوں نہ ہو کہ آپ کسی کمپرمائز حالت میں مر جائیں کہ یوں نہ ہو کہ آپ اس حالت میں مریں کہ آپ کا فون جو ہے جب آپ کے فیملی میں بس دیکھیں تو پتہ چلے اس میں سے کتنا پورنگرافک مٹیئرل نکل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مر جائیں اور آپ کا لیپٹاپ جب سکین کیا جائے آپ کی چھوٹی بہن آپ کا چھوٹا بھائی آپ کا لیپٹاپ سرچ کریں آپ کا کمپیوٹر سرچ کریں تو اس میں سے وہ کانٹنٹ ملے اور وہ آپ کے بارے میں کتنا نیگٹیو امپریشن لے لے تو آپ کا جو موبائل فون ہے آپ کا جو کمپیوٹر ہے آپ کا جو لیپٹاپ ہے وہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہی دے سکتا ہے قیامت والے دن وہ تو ایک inanimate سی چیز ہے لیکن وہ گواہی تو دے سکتا ہے قیامت والے دن کیونکہ اس دن تو انسان کے ہاتھ بھی بولیں گے انسان کی چمڑی بھی بولے گی تو اس دن آپ کی موبائل بھی بول سکتی ہے آپ کا لیپٹاپ بھی بول سکتا ہے کہ مجھے کس کام کے لیے استعمال کیا گیا میرا اصل مقصد کیا تھا اور مجھے کس کام کے لیے استعمال کیا گیا تو انشاءاللہ بی کیرفل آف دی کانٹینٹ دیتیو سٹور آن جور دیوائیس